پنجاب کے سابق گورنر اور وزیر علیہ مصطفیٰ خر کو کون نہیں جانتا زلفقار علی بٹو کے قریبی ساتھیوں میں رہے ان کی تقریروں سے احلاقیات اور عورتوں کی حرمت کی پاسداری کرنے کے لیے پھول بھی جڑتے تھے مگر عورتوں کو اغوا کر کے انہیں گورنر ہاؤس میں لاکر بے حرمت کرنے کے الزامات بھی ان پر لگتے رہے ہیں مصطفیٰ خر کے عیاش پرستانہ کردار کی سب سے بڑی گواہی ان کی سابقہ بیوی تیمینہ دورانی نے اپنی کتاب منڈہ سائن لکھ کر دی تھی وہ مصطفیٰ خر کی دو بچیوں کی ماں بھی تھی مگر انہیں خر نے ایسی زلط سے دوچار کیا کہ کوئی خاندانی اور باوکار مرد ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تیمینہ دورانی جو اب میاں شہباز شریف کی اہلیاں ہیں انہوں نے کتاب میں مصطفیٰ خر کا اصلی چارہ بے نکاب کرتے ہوئے ایسے شرمناک اور ہوشربہ واقعات تحریر کیے تھے کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مصطفیٰ خر حقیقت میں اس کردار کا مالک ایسا سیاستان ہے جو اپنی حوث کا غلام تھا تیمینہ دورانی نے خر پر الزام لگاتے ہوئے لکھا ہے کہ خر سے خاندان کی عورتوں کو بچانا مشکل ہو جاتا تھا جبکہ اس نے اپنی سالی اور تیمینہ کی بین عدیلہ کو بھی پھانس لیا تھا جس کی وجہ سے اس کا گھر نہ صرف برباد ہوا بلکہ اس نے جب خر کو اس کی اوچھی حرکتوں سے رکنے کی کوشش کی تو اسے برہنہ کر کے بندوق سے پیٹ ڈالا تھا تیمینہ دورانی لکھتی ہیں مائیں بینیں بچے خالائیں ممانیہ وغیرہ سب اس کی رسوہ کن باتوں کا نشانہ بنتی وہ کسی چیز کی تقدس کا قائل نہ تھا اس دن مصطفیٰ نچلی منزل میں ورزش کر رہا تھا فون بجا اس نے فون اٹھایا میں نے بلائی منزل پر نصب ایکسٹینشن سے کان لگا دیئے عدیلہ بول رہی تھی کیا تمہیں مجھ سے پیار ہے بولو کیا تمہیں مجھ سے پیار ہے مصطفیٰ کھر کی آواز مجھ تک پہنچی اتنا زیادہ کہ تمہیں کبھی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی بد بنی ہوئی تھی اور میری بین میرے شور سے باتیں کر رہی تھی آسی دیر بعد میں نیچے آئی اور مجھ پر اب تک سکتی کا عالم تھا اب میرے پاس اس کی سواد چارہ نہ تھا کہ کانوں سونی پر یقین لیا ہوں مجھے یوں لگا جیسے میں گندگی میں کھڑی ہوں بڑتی جا چکی ہوں میں اب بھی اس سے دو بدو ہونے کے لیے خود کو تیار نہ کر پا رہی تھی میں اب بھی کسی نہ کسی تنکے کا سہارا لیا ہوئے تھی کس تنکے کا میرے ذہن کے پاس کوئی جواب نہ تھا دوبارہ فون بجا دائی آئیشہ نے فون اٹھایا کہنے لگی کہ چودری حنیف صاحب ہیں اور فون مصطفیٰ خر کو تھما دیا میں اوپر چلی گئی ایکسٹینشن اٹھا کر سننے لگی دل کو پتھر کر لیا اس بار بھی میری بین عدیلہ بات کر رہی تھی میں تمہیں پاسپورٹ بنوا دوں گا فکر مت کرو یہ کام کروا کے رہوں گا لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا عدیلہ بزید تھی جلدی سے بنوا دو تمہارے بغیر رہنا میرے لئے مشکل ہوتا جا رہا ہے میں یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں ابھی میں تمہارے ساتھ نئی سیرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں صرف تمہارے ساتھ میں اب بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ کر پا رہی تھی اس پیر ہم دونوں والدین کے ہانگے غصے اور دکھ کی وجہ سے میرے اندر آگ بڑک رہی تھی اگر مصطفیٰ کو میری کیفیت کے احساس تھا تو اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا میں نے ایک گریلو کانٹریس بلائی امی اور عدیلہ کو لے کر امی کے بیڈ روم میں چلی گئی میں نے امی سے کہا مصطفیٰ نے مجھے عدیلہ کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح یہ اس کے پیچھے لگی رہتی ہے اس سے تنگ کرتی ہے وہ تنگ آ چکا ہے عدیلہ میری شادی کو تباہ کرنے کے درپے ہے میرے میاں سے پینگے بڑھانے میں لگی ہوئی ہے وہ اس سے پہلو بچا رہا ہے اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے یہ سب عدیلہ کا قصور ہے یہ میری بہن ہے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو کابو میں رکھیں یہ لڑکی شائستگی کی تمام حدے پھلانگ چکی ہے عدیلہ نے میری کہانی کو درست مانے سے صاف انکار کر دیا اسے سے کام پھٹھی مجھ سے کہنے لگی جو تومت لگائی ہے اس کا کوئی ثبوت بھی پیش کیا جائے مصطفیٰ صاحب یہ سب کچھ کبھی نہیں کہہ سکتے ان سے بولو کہ یہاں آ کے میرے روبرو ان باتوں کا اقرار کریں جب تک وہ نہ آئیں گے میں اپنی صفائی میں ایک حرف بھی نہیں کہوں گی اس معاملے کا ان سے بھی تعلق ہے آئیں اور سامنے آ کر مجھ سے بات کریں امی نے اسے اخلاقیات پر ایک لیکچر دیا اور کہا کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ اگر آپ کے والد کو پتہ چل گیا تو وہ اسے جان سے مار دیں گے جب ہم گر لوٹے تو میں نے مصطفیٰ کو ٹیلی فون پر ہونے والی اس بات چیت کے بارے میں بتایا جو میرے سننے میں آئی تھی اور یہ بھی کہ کس طرح میں نے اس پر حرف نہ آنے دیا تھا وہ مجھے گورنے لگا اس کے بعد اس پر سرسر جنون تاری ہو گیا اسے اپنے حواس پر قابو نہ رہا وہ دیوانوں کی اسی حرکت کرنے لگا اس نے اپنی دونالی پندوق اٹھا کر اس کے کندے سے مجھے مارنا شروع کر دیا میں گر پڑی اٹھ کھڑی ہوئی اس نے پیدر پہ مجھ پر ضربیں لگائیں میرے سر میں زہم آ گیا جب خون بینے لگا تو اس نے ہاتھ رکا غصے سے کامتے ہوئے اس نے کہا ابھی اس لمحے اپنی امی کو فون کرو انہیں بتاؤ کہ تم پاگل ہو انہیں بتاؤ کہ یہ ساری باتیں تم نے دل سے گڑی ہیں فون اٹھاؤ وہ دہارا میں یہ نہیں کر سکتی انہیں میری بات کا ہرگز یقین نہ آئے گا میں اپنا بیان کیسے بدلوں انہیں شک ہو جائے گا کہ وہ پھر مجھے مارنے لگا کھڑی ہو جاؤ کتیا کہیں گی میں بڑی مشکل سے اٹھی اپنے کپڑے اتارے ایک تاروی بدن پر نہ رہے میں کامپنے لگی اس نے میرا بازو اس طرح مروڑا جیسے بازو نہ ہو پیچ کس ہو وہ بیٹھا مجھے کپڑے اتارتے دیکھتا رہا اب میں بالکل ننگ درنگ لونگ روم کے بیچوں بیچ کھڑی تھی میرے زخم سے ہون بے رہا تھا اس سے بڑی تظلیل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا دائی اور بلال کمرے کے باہر میری دونوں بچیوں کے ساتھ کھڑے تھے مہربانی کر کے مجھے کچھ پیننے تو دو میں نے اس حالت میں کپڑے پینے کہ میرا جسم و جان ابھی تک شرم کے احساس سے تپ رہا تھا میں نے فون کیا میری باتوں میں رپنا تھا کچھ کا کچھ کہہ گئی امی کو بتانا تو یہ تھا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا سب جھوٹ تھا لیکن کہا یہ دیا کہ سب سچ تھا در حقیقت اس وقت میرے لئے غلط اور صحیح کی تمیز مٹ چکی تھی مصطفیٰ نے میرے ہاتھ سے فون چھین لیا اسے بند کرنے کے بعد مجھے شدت سے پیٹنے لگا میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو میں دوبارہ فون کرتی ہوں میں نے امی سے وہی کہہ دیا جو وہ مجھ سے کہلوانا چاہتا تھا میں رو رہی تھی مصطفیٰ منمانی کرنے کے لئے آزاد تھا اس کی خوشی کا اوچھا پن چھپائے نہ چھپتا تھا وہ خوش تھا کہ اس نے تیمینہ دورانی کی آبروخ حاکمیں ملا دیں اس کے چارے سے خباست آیاں تھی کتاب میڈا سائن اسکلم تیمینہ دورانی